دنیا برک کی طرح برطانیہ میں بھی پاکستان گنیے مختلف شعبوں کی طرح فود انڈریسٹری میں بھی اپنا لوگاں منوایا ہے جس کی وجہ سے برطانیہ کے معاشرے میں عزت کی نکاح سے دیکھ جاتے ہیں جہاں ٹیکس کی صورت میں حکومتیں برطانیہ کو پائدہ دے رہے ہیں ایسے ہی ذریع مبادلہ کی صورت میں پاکستان کی محشت کو سنبھالا ہوا ہے ایسے ہی اولڈم سے تعلق رکھنے والے ممتاز کاروبائی شیخ سے سجاد احمد جو پہلی بھی پرابٹی اور پروٹرولیم کا بزنس کر رہے ہیں انہوں نے خیبر بخت ان خاص سے تعلق رکھنے والے برطانی کے مشہور شہر شیر خان سے مل کر آجنر اور اولڈم نے نئے ریسٹورنٹ خان چپلی کباب کی بنیاد رکھی جس کو آج عوان کے لیے کھول دیا گیا ہے پہلے ہی دن عوان کی رشت کے ریکارڈ ڈوٹ گئے خان چپلی کباب کی جی پی ایگزیکٹری سجاد احمد اور ڈائریکٹر شیر خان نے برطانی کی سینئر صاحبی اور اینکر آرم چودی سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اولڈم اور گریٹر مانچسٹر کے عوان کو بہت میاری اور مختلف قسم کا فور فراہن کرے گے کھانا کھانے آئے ہوئے کاروباری شیخ سے ایک مہت گروپ کے چیئرمنٹ جودی منیر مہتاب باجوار راجہ رحمان اور دوسروں نے کہا کہ آج ہم اپنی فیملیوں کے ساتھ کھانا کھانے آئے تھے اور ہم نے فور کو انجبائی کیا اس بیرے میں مزید جانتی ہیں سینئر صاحبی عارف جودری سے شکریہ پوری دنیا میں پاکستانیوں نے مختلف شعبوں میں اپنے کام کی وجہ سے ایک مقام بنایا ہوا ہے ایسے ہی برطانیہ میں مختلف شعبوں کے طرح فور بیجنس میں بھی پاکستانیوں نے بہت ترقی کیا ہے ایسے ہی اولڈم میں آج ایک نئے ریسٹورنٹ کی افتتا ہوا ہے جس کے چیف ایک جیکٹیو سجاد صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں جو آرڈی پہلے بیجنس اور بھی کئی ڈیفرنٹ قسم کے بیجنس کر رہے ہیں اور شیر خان جو شیف بھی ہیں اور پارٹنر بھی ہیں اور یہ بڑے مشہور ہیں یہ آرڈی پہلے بھی ریسٹورنٹ چلا رہے تھے تو ان کا بڑا نام ہے اس سے پوچھتے ہیں اولڈم میں جو انہوں ریسٹورنٹ کھولا ہے انہوں نے کیا سوچ کے کھولا ہے اور ان کا آگے سے پلان کیا ہے اسلام علیکم جی ابھی ہم نے یہ آج پہلا دن سافٹ اوپننگ رکھی ہیں لیکن ہم لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بہت زیادہ لوگ آ چکے ہیں یہاں پر اور ابھی ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے لگتا ہے ایسا ہے تو ہمیں بری گوڈ ریسپانس ملائے جس کی وجہ سے میں بہت ہیپی ہوں اور کباب جو ان سے خان صاحب نے لگائے ہیں وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھے لگائے ہیں سلام علیکم جی ہم نے تو پہلا دن ابھی شٹارٹ لیا لیکن ہمارا توقعوں سے زیادہ جو یعنی ادھر لوگ آیا ہوئے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی اچھا ہوگا اور ہم بہت زیادہ اچھا کباب لگائیں گے پہلا بھی اور لوگ ویسے بھی مجھے جانتے ہیں ٹیو بھی بھی آرچگر بھی بھی لیکن انشاءاللہ اس سے ابھی زیادہ اچھا میں کوشش کروں گا ہے اچھا کباب لوگ کے دے گئے جی اولڈم میں یہ اپنی قسم کا نیا ریسٹرنٹ کھلا ہے خان چپلی کباب کے نام سے یہ ان کا ٹیسٹ سے پوری پورا اولڈم واقف ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے آج ہم آئے ہیں تو بہت مزا ہے کھانے کا بھی پوری فیملی کے ساتھ ہیں تو بہت مزا ہے اللہ تعالی ان کے کاروبار میں ترقی دے جی میرا نام راجہ رحمان ہے سجاد صاحب اور یہ شہر خان صاحب نے بڑی اچھا افرٹ کی ہے جی بڑا مزا ہے ہم فیملی کے ساتھ ہیں خان صاحب کے کباب کے تم پہلی فین ہیں ان کے کباب ہم کھاتے رہتے ہیں منچسٹر ریجن میں جی کباب کھانے ہیں تو شہر خان صاحب کے پاس ہیں یہ بہت اچھی جگہ ہے ہم نے بڑا انجوائی کی آج اور انشاءاللہ تلہ آتے رہیں گے یہاں پا yeah so i've come here today my brother سجاد he's open a take away restaurant here مشہل has done very good on the first day and i wish him all the best in the future as well انشاءاللہ اسلام علیکم میرا نام مجاہد حسین ہے اور ابھی ہم لوگ آئے شہر خان اور سجاد بھائی نے جو opening کی ہے خان چپلی کباب یہاں پہ صرف چپلی کباب تو نہیں ہوگی یہاں پہ جو انا mix platter ہوگا اور باقی جو چیزیں جو جو پری پری جو برگرز اور جو ڈیزرچ سارے آپ کو جو انا اور قابلی پلوا بھی ہوگا زبردست چیزیں آپ کو یہاں پہ ملے گی اور یہ جو انا اے ون جگہ آپ کے لیے جو جو اپنا پشاور کا جو یاد آپ کو جو انا تازہ کرائے گا زبردست اور جو لیڈیز کے لیے سپریٹ جگہ بھی ہوگی انشاءاللہ اور آپ ٹرائے کریں انشاءاللہ ٹھے سب کو جو انا بہت اچھا جی السلام علیکم میرا نام جعوید ہے اولڈم سے تعلق ہے ہمارا بھی اور یہ جو شہر خان کے افٹ ہے بہت زبردست ہے اور آپ کو پردیس میں دیسی کانوں کا مزہ آئے گا کباب بھی ہے کڑائی بھی ہے پلاو بھی ہے اور جو انا آپ آئیں ادھر آئیں اور مزہ اسے مزہ اٹھائیں اور اللہ اس کی اس کاروبار میں برکت دینے شکریہ جی خان چپلی کباب اولڈم میں یہ جو کلا ہے یہ پاکسہ نہیں جو نئے بیجنس کرتے ہیں اس میں ایک تو برطانیہ کے معاشرے میں بھی ریسپیکٹ گینی جاتی ہے ان کو ٹیکس اگرہ دیتے ہیں اور سیم ہی ذرہ مبادلہ کی صورت میں جو پاکسر پیسہ بیجتے ہیں اس سے اپنے ملک کو بھی ترقی ملتی ہے اور ملک کی ضروریات پوری ہوتی ہے جی شکریہ مجید پاک بڑھ آنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر براؤن یوز